سکینہ کے بارے میں میں کیا بتا ہوں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ان کا اور اتنی سی عمر میں جہاں یہ قوتِ گویائی اور سماعت سے محروم ہے وہیں یہ کوشش کرتی رہتی ہیں یہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے مارشل آرٹس کی ٹریننگ کر رہی ہیں مارشل آرٹس کرنے کا آئیڈیا اس لئے میں نے شروع کیا تاکہ میں چاہتی تھی کہ جو سن بول نہیں سکتے جو کوئی آرٹس محروم ہوتے ان کو بھی موٹیویشن ملے خود کو سیف فیل کروانا خود کو انڈیپنڈنٹ فیل کروانا بہت ضروری ہوتا ہے سپیشلی فورومن میرے لئے فائدہ یہ ہے کیونکہ میرے پاس ایک بھائی ہے جس کو بہت اچھی سائن لینگوی جاتی تو مجھے ایک فری کا انٹرپریٹر مل گیا ہوتا ہے فقط ان کا اپنا سٹارٹ اپ ہے ڈیجی ڈیف کے نام جس میں ہم جو بچے ہوتے اور بڑے ہوتے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ڈیفرنٹ سکلز کے اوپر ایپ ہوگا اس میں ایسا ہوا کہ وہ جو ڈیف انڈیویڈل ہے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہوگا وہ اپنے جگہ پر اپنے گھر کے مدد میں رہ کے وہ آپ ٹریننگز لے رہا ہوگا اور جو پیس پر ان کو ہم تک ہم لے گئے جائیں گے اسلام علیکم جی نیوڈیڈل کے ساتھ میں ہوں نومان مقصود آج ہم راول پنڈی میں ہیں جہاں پر ہمیں میری ہے سکینہ سکینہ کے بارے میں میں کیا بتاؤں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ان کا اور اتنی سی عمر میں جہاں یہ قوتِ گویائی اور سماعت سے محروم ہے وہیں یہ کوشش کرتی رہتی ہیں اور ان کی کوشش میں مدد کرتے ہیں ان کے بھائی جو ان کی ہر بات کو سمجھتے ہیں اور ان کا میسج جو ہے وہ سامنے والے کو پہنچاتے ہیں یہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے مارشل آرٹس کی ٹریننگ کر رہی ہیں اورنج بلٹ لے لیا اورنج بلٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گی سکینہ خود کے یہ کتنی محنت کے بعد ملتا ہے اور فائٹس کرتی ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں اور اب تک بہت محنت کے ساتھ کام کری تو ہم نے ان کو دیکھا ہم نے سوچا کہ آپ کو ان سے ملوائے جائے کیونکہ بہت ساری ایسی موٹیویشن سٹوریز ہم شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن یہ سٹوری تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ اس سٹوری کے اندر آپ کو ایک بچی ملی ہے جو نہ سن سکتی ہے نہ ہی بول سکتی ہے لیکن عام بچوں کی طرح جو مشکل کام ہے وہ کر رہی ہے مارشل آرٹس کا بلکہ عام بچوں کی طرح نہیں بہت کم ایسے بچے اور بچی ہیں جو اس شعبے میں آتے ہیں اور مارشل آرٹس کو اپناتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو کہ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں میں خود اہدمادی بھی پیدا کرتا ہے سب سے پہلے سکینہ سے بات کریں گے سکینہ کیا آل ہے کب سے کر رہی ہو مارشل آرٹس مجھے کوئی تین چار مہینے ہو گئے یہ ہے مارشل آرٹس کرتے ہوئے اور میں میرے مارشل آرٹس کرنے کا آئیڈیا اس لئے میں نے شروع کیا تاکہ میں چاہتی تھی کہ جو سن بول نہیں سکتے جو کوئیت سے محروم ہوتے ان کو بھی موٹیویشن ملے اور میں ان کو ایسا ایکزامپل میں شروع کرنا چاہیے تھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میسیج ان کے بھائی پہنچا رہے ہیں جو میں بات کرنا ہوں اس کا جواب سکینہ دے رہی ہے لیکن سکینہ کا جو میسیج آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کے بھائی دے رہے ہیں تو ان سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سوچا کہ سکینہ کا ساتھ دینا ہے اس کام کے اندر کیا نا میں آپ کا احتشام احتشام یہ بتائیں کہ آپ نے سکینہ کا ساتھ کیسی دیا اور سکینہ نے کیسے آپ سے کہا کہ میں نے مارشل آرٹس سیکھنی ہے اور کب سے آپ سکینہ کے ساتھ ساتھ ہیں جی الحمدللہ بچپن صحیح سکینہ اور ہماری بہت اچھی فرینڈشپ رہی ہے یہ سکول سے آتی تھی گھر اور ہمیں اشارے سکھاتی تھی ہم سب کو بھائی بہنوں کو بٹھا کے سو وہی سے ہمارا سٹارٹ ہوا ہے ساتھ ساتھ میں ہم نے کام بھی ایک ہی جگہ پہ کیا ہے جوب بھی ایک جگہ پہ کیا ہے پھر اس کے بعد الحمدللہ بھی ہم نے ایک ایسی کمپنی بھی بنائی ہے جس میں جو اور اسے قوتِ گویا سے محروم بچے ہیں ان کو ٹریننگ بھی تیتے ہیں ان کو جو پیسمنٹ تک حد تک بھی ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور تو یہ سارا کارم حمدللہ ہم کر رہے ہیں اور سکینہ کے مارشل آرٹس کا ڈیسیجن تھا کیونکہ میں سنسے دلدار سے کہا میں خود بھی سٹوڈنٹ ہوں میں نے یہاں سے کیا ہے مارشل آرٹس تو سکینہ نے کہا کہ میں نے مارشل آرٹس کرنی ہے تو میں نے کہا this is the best place for you کیونکہ یہاں کا جو environment ہے یہاں کے جو teaching ہے جو coach ہے یہاں پہ بہت زبردست ہے so that's why سکینہ نے کہا کہ I want to you know show the woman empowerment والی المنٹ اچھا میں بدایے گا کہ آپ کی اور اس کی ایج میں کتنا فرک ہے میں ایکشلی ان سے چھوٹا ہوں میں ایکیس سال کروں اور سکینہ 24 ہے اچھا وی 24 ہی ہوگی ہے لگتی تو چھوٹی ہے یہ اچھا اس کے علاوہ کیا کرتی ہے سکینہ کہاں تک پڑھیں آپ دونوں اور اپنا کیریئر کہاں سے start کیا سکینہ نے اپنا بی اے کیا اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں job بھی کیا انہوں نے as a brand ambassador اور اس کے علاوہ ابھی اس فقط ان کا اپنا start up ہے ڈی جی دیف کے نام سے ہم دونوں فاؤنڈر سے ان کے اور جس میں ہم جو ایک وید گویا ہے محروم جو بچے ہوتے اور بڑے ہوتے ان کو training دیتے ہیں different skills کے اوپر computer designing کے ہیں web development کے ہیں حتیٰ کہ soft skills جو ہوتے ہیں وہ سب بھی اور recreation activities بھی کرواتے ہیں یہ بھی ایک ہے اس میں سے ایک ہے martial arts تاکہ وہ جو capacity building ہوتے نا جو قوتہ گویا ہے محروم جو بچے ہیں ان کو ہم mainstream ملائیں ان کو ہم empower کریں تو یہ سارا الحمدللہ ہم کریں good اچھا سکینہ سے بات کریں گے سکینہ یہ بتاؤ کہ کیا سوچا ہے کہ martial arts کر کے کیا اور لڑنا لڑنا ہے سب کے ساتھ یا پھر لوگوں کو خود اعتمادی سکھانی ہے جی میں بتاتی ہوں آپ کو میں martial arts کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ کہ خود کو train کرنا وہ خود کو as an example لوگوں کو دکھانا کہ کیسے ہم اپنی دفاع کے لیے خود کو ہم نہ مضبوط کرنا ہوتا ہے صرف گھر پہ بیٹھ کے خواتین کا کسی چیز میں شامل نہ ہونا اس سے کچھ ڈیولپنٹ نہیں ہوتی تو خود کو safe فیل کروانا خود کو independent فیل کروانا بہت ضروری ہوتا ہے especially for women تو اسی لئے میں نے شروع کیا اب میرا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو میں ماروں میرا مقصد ہے کہ community کو uplift کروں لوگوں کو support کروں تاکہ وہ بھی اپنی جو barrier سے ان کو توڑ کے آگے نکلے اور آگے کام کریں جو بھی کرنا وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا سارے مقصد پورے کریں یہ بتائیں سمینہ کہ ابھی آپ نے جو orange belt لیا ہے یہ اس میں کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو اور اس کے بعد black belt تک جانے کے لیے آپ کو اور کتنی محنت کرنی ہے جی میں بہت چاہتا ہوں کہ میں orange کے بعد اور بہت سے جتنے بھی belt ہے وہ سارے حاصل کروں اور black belt پہ آجوں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے exercise بھی ہوتی ہے fights بھی کرنی ہوتی ہیں اور mentally بھی ہمیں prepare رہنا ہوتا ہے اور بھی tests ہوتے ہیں انشاءاللہ میں خود سیکھوں گی الحمدلہ اور اسی طرح سے میں اور بھی لوگوں کو inspire کروں گے تاکہ وہ بھی اسی طرح سے آئیں اور ساتھ میں کھیلتے رہیں باہر کا تو آپ بتا رہی ہیں سکینہ کہ باہر آپ کی fight fight نہیں ہوتی اور گھر میں کیا ہوتا ہے احتشام کے ساتھ fight ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ باقی بہن بہیوں کے ساتھ fight fight کرتی ہیں یا پھر وہاں پہ بھی ایسی تو پھر تو فائدہ نہیں ہے آپ کو یہ martial art کرنے کا نہیں نہیں آپ کے آپ بہت وضاہی ہیں میں اس martial art کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو ماروں آہ بٹ ہاں گھر پہ ہم شرارتی کرتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں لیکن اس کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو heart کرے آہ اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ خود کو defense کرنا ہر area میں اور کچھ بھی نہیں مجھے لگ رہا کہ احتشام جو باتیں بتا رہا ہے نا وہ عادی عادی باتیں بتا رہا ہے آپ کی جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ واقعی ایسی باتیں وہ پوری بتاتا ہے آپ کی یا پھر جھوٹ بولتا ہے کچھ سمجھ آتی ہی باتوں کی اس کی کچھ کر رہا ہوتا ہے نہیں 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 ایسے کوئی بلکل برباد نہیں ہے میں جو بھی چیزیں کرتا ہوں وہ احتشام بہت پوری کے پوری کرتا ہے اور میں بہت جلدی جلدی میں کرتے ہوں تاکہ احتشام کو کاموں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور دن کا پورا وقت یہ کیسے آپ کو دیتا ہے اور کس طرح سے آپ کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ آپ سے چھوٹا تو ہے لیکن اسے اپنے بھی کام کرنے ہوتے ہوں گے بہت سارے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہوں گے ظاہر ہے باہر گھومنا ہوتا ہوگا دوستوں کے ساتھ اور باقی ایکٹیوٹیز میں بھی اپنے جانا ہوتا ہوگا دوستوں کے ساتھ تو کیسے منیج کرتی ہیں سب کچھ احتشام کو ساتھ رکھیں جی بالکل احتشام بالکل میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے بھائی ہیں جو ہمارا کام ہوتا ہے کمپنی میں اس میں ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ انٹرپیٹ کے لیے انٹرپیٹیشن بغیرہ کرتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ٹیم کو منیج کرتے ہیں دونوں ساتھ میں اس کے علاوہ ہم گھومنے بھی جاتے ہیں ہمارے اور بھی فرینڈز ہیں جو دیف ہیں جن کے ساتھ ہم بہت گھومنے جاتے ہیں پارٹس میں جاتے ہیں تو اب میرے لئے فائدہ یہ ہے کیونکہ میرے پاس ایک بھائی ہے جس کو بہت اچھی سائن لینگویج آتی ہے تو مجھے ایک فری کا انٹرپیٹر مل گیا ہوتا ہے تو اس کو میں ہر جگہ پہ گھوماتے بھی ہوں ہم جاتے ہیں ساتھ میں ظاہر ہے یا اپنے کام بھی کرتے ہیں بیسے میں بتا ہوں میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی گھومتا ہوں کہ مجھے زیادہ مزہ جو آتا ہے وہ ان کے کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو میرے بھی فرینڈز ہیں اور ان میں ڈیفرنس ہی ہے کہ یہ بالکل بھی ہے وہ شائع نہیں ہوتے کسی وجہ کے ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں فل مستی کرتے ہیں پارٹس میں بھی جاتے ہیں رائٹس بھی لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی سکینہ شادی ہو جاتی ہے اور آپ الگ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیسے مینز کرنے کا سوچ ہے کہ اعتشام تو وہاں پہ نہیں ہو گیا اعتشام کی بھی شادی ہو جائے گی اعتشام بھی الگ ہو جائے گا آپ بھی شادی ہو جائے گی آپ بھی الگ ہو جائے گی تو پھر یہ سب مارشل آرٹس اور لائف کے اندر جو ایک رنگین آپ کی لائف ہے فل آف انجوئیمنٹ کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور بچوں کو بھی سکھا رہی ہیں اپنی جیسی لڑکیوں کو بھی سکھا رہی ہیں لڑکوں کو بھی سکھا رہی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا سوچا ہے کہ اعتشام تو کرنی ہے ایک دفعہ اعتشام نے بھی الگ ہونا ہے اور آپ نے بھی الگ ہونا ہے پھر کیا سوچا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سوچتään کہ شادی کرنے کے بعد ہم الگ تو ہوں گے بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی الگ ہوں ہمارے جو گول ہے ہمارے جو وہ ہے کہ امپاور کرنا ہے دوسرے دیف انڈویجل سکو ان کو ٹریننگ دینی ہے ان کو جوب تیسمنٹس دینی ہے ان کو آگے بڑھانا ہے ان کو امپاور کرنا ہے تو وہ ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی کریں گے ظاہر ہے شادی کے بعد ہمارے اور بھی رولز ہوتے لیکن جو ہمارے گولز ہیں وہ ہم اس کے بعد بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے دیفرنٹ جگہوں پہ بھی جائیں گے دیفرنٹ ایمیٹس کریں گے ٹریننگز کریں گے اور اگر شادی ہو جاتی تو تب بھی ہم اپنے جو ہزبینٹس ہوں گے یا وائف ہوں گے ان کے ساتھ بھی آ کے ہم کر لیں گے ہر جگہ پہ پارٹیسپیٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں سکینہ کہ اب آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کے بہت سارے گولز ہیں بہت ساری ایسی امیدیں ہیں آپ کو لوگوں سے بھی اور آپ کو جن لوگوں سے امید ہیں جو آپ سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ لوگ بھی انسپائر ہوں اور آپ کے ساتھ اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ اور رہتشام کے ساتھ شامل ہو سکیں اور یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ ٹریننگ دے چکی ہیں اور وہ لوگ اس وقت پیکٹیکل لائف میں آپ کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتے ہوں کہ جو ہمارا سٹارٹ اپ ہے اس میں صرف ہم ٹریننگز کا ہی نہیں دیتے ہیں ہم ٹریننگز دیتے ہیں ان کو ری کریشن ایکٹیوٹیز بھی دیتے ہیں کیونکہ مسئلہ صرف ٹریننگ کا نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے ان کی کیپیسٹی بیلنگ کا وہ ہم ٹریننگ تو دے دیں گے لیکن ان کو کیسے کسی انواریونٹ میں جا کے کام کرنا ہے کیسے خود کو آگے لے جانا ہے اس کے لئے بہت سے چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ہم ری کریشن ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں اور کمیٹر کو آگے کرنا ہے اور اس کے علاوہ جوب بھی ہے اور بزنس بھی ہے اور ابھی ہم 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 ہمارشل آرچ بھی کر رہے ہیں تو الحمدللہ سارا جو لے کے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی تک آپ کتنے بچوں کو بچوں بچیوں کو لڑکوں لڑکیوں کو آپ سے بڑے بھی بہت سارے ہوں ہمیں ٹرین کر چکے ہیں ہمیں سٹارٹ کیے ہوئے ابھی ایک سال ہوا ہے اور الحمدللہ اگر ہم سارے بیچ میں سے اور اس کے علاوہ ٹریننگز بھی آلیڈی ہیں ابھی اس فقط جو ہم جس جس پہ فوکس کر رہے ہیں ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں پروڈک ڈیولیپنٹ کر رہے ہیں جس میں یہ سارے سلوشنز بہت ایزلی اویلیبل ہوں گی کیونکہ ہم ایک چھوٹے سی ایڈیا میں کر رہے ہیں ایک جگہ پہ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں جو ایپ ہوگا اس میں ایسا ہوا کہ وہ جو دیف انڈیویڈیل ہے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو وہ اپنے جگہ پہ اپنے گھر کے مدد میں رہ کے وہ آپ ٹریننگز لے رہا ہوگا اور جو پلیس پر ہم تک ہم لے گے جائیں گے یہ ہے اتشام اور سکینہ جن کے ساتھ آپ نے بہت ساری باتیں کی اور آپ نے اگر سکینہ اور اتشام سے اور بہت ساری باتیں کرنی ہے تو ہمارے جو پیج ہے پیج کے پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اتشام اور سکینہ خود اپنے پیج کے پر شیئر کر کے آپ سے بہت ساری باتیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہوں ان کی ٹیم میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہو یا پھر ان سے ٹریننگ بھی آنا چاہتے ہو تو آپ رابطہ ضرور کر سکتے ہیں اور ہماری بھی دعا ہے کہ جلد وہ ایپ بنے اتشام اور سکینہ کی جس میں یہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی یہ ایپ اور جلد ہی ہم اس سلسلے میں ان سے انٹریویو بھی کریں گے کہ کتنے لوگ ان کی ایپ کے اندر ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ان کی ہیلپ کریں تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ